بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ ایک مشرقین تھی اس عورت کا آٹھ سال کا ایک بیٹا تھا وہ دونوں بہت غریب تھے اور مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا ایک روز ماں گھر آئی تو بیٹا اپنی والدہ سے کہنے لگا امی جان میں نے غور کیا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماں کی طرح نہیں ہیں ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اسے کہنے لگی بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے اس لئے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں تیری ماں سارا دن لوگوں کی گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے تیری لئے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھام سکوں اور تیری تربیت کر سکوں یہ کہہ کر مالے سے لگا کر خوب روئی بیٹے نے ماں کو چپ کر واتے ہوئے کہا ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا میں تیرے لئے چادر لاؤں گا ماں نے کہا بیٹا تو کہاں سے لائے گا تو تو ابھی آٹھ سال کا بچہ ہے بچے نے بولا ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا ماں نے کہا تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا بیٹے نے کہا نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجہ ہوں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا بس ماں کے لئے چادر لینے آیا ہوں ماں مسکرائی اور بولی بیٹا تجھے پتا بھی ہے کہ تیرے چچا بہت دور رہتے ہیں تو ابھی بچہ ہے وہاں کیسے جائے گا بچے نے اتمنان سے جواب دیا کہ تو فکر نہ کر میں سب کچھ پتا کر چکا ہوں ماں نے چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی بیٹے کو نہلایا اور صاف سترہ لباس پہنایا بعد سوارے خوشبو لگائی اور چچا کی رکھ طرف روانہ کر دیا بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان کی طرف جا پہنچا بچے نے دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا بچہ عدب کے ساتھ اپنے چچا سے مخاطب ہوا تو چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا تو کون ہے بچے نے کہا میں آپ کا بھتیجہ میں آپ سے ماں کے لئے چادر لینے آیا ہوں تو چچے نے اپنے بھتیجے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بچہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیختہ چلاتا رہا اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا اس کے ساتھ ستھرے کپرے خون سے بھر گئے چچا نے بچے کو تھپڑ مارا جنجھوڑا وہ بچہ دور جا کر گر گیا وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لئے بے چین تھی بچہ روتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا بچے نے سارا ماجرہ سنایا کہ میں چچا کی پاس اپنی ماں کے لئے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا اس آدمی نے کہا کہ سنو خانہ کعبہ میں جاؤ وہاں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے تو ان سے اپنی ماں کے لئے چادر مانگنا وہ ضرور دیں گے بچے نے آنسو پہنچے اور اپنے گھر کی طرف چل دیا بچہ ماں کے پاس گیا تو ماں اسے اس حالت میں دیکھ کر بے حد روئی اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا خون صاف کیا اور زخمر پر مرہم لگائی اور بولی میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے ضرور چادر دیں گے ماں نے کہا وہ کون ہے بیٹا بیٹے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی کہ اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا تمہیں پتا ہے کہ وہ جادوگر ہے شائر ہے مجنو ہے تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک کی ستائیس میں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں میرے نبی کو شائر مجنو اور جادوگر پکارا بیٹے نے کہا کہ ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرقین تھے بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا بچے کی حمد نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا چلتا رہا اور دیکھتا رہا پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو بچہ کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی پاک نے مڑ کر دیکھا اور کہا کون بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں میری ماں بیوہ ہے اور مجھے اپنی ماں کے لئے ایک چدر چاہیے میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس جاؤ وہ تمہیں چادر ضرور دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے موہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں میری ماں بھی بیوہ تھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اس بچے کو پیار کیا اور اپنے کندے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اپنی ماں کو دے دینا اور پھر فرمانے لگے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا میں تمہیں ضرور دوں گا سبحان اللہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس بچے کی ماں کو دنیا کی سب سے خوبصورت چادر اتا فرمائی اس واقعہ سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں یہی ہمارا دین ہمیں سیکھاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ